کہ آپ کو مانو ہوا کہ عراب کسے کہتے ہیں اب واقعہ آ گیا حضرت نوح علیہ السلام کا یہی وہ نبی ہیں یہی وہ رسول ہیں جو سب سے پہلے کفار کی ہدایت کے لیے کفار کی طرف محبوس تھے آپ سے پہلے سب مسلمانوں کی ہدایت کے لیے جاتے تھے پیغمبر مسلمانوں کے پاس کافروں کی ہدایت کے لیے کافروں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے جو پہنچے سب سے پہلے رسول یہ کون ہے حضرت نوح علیہ السلام ہم سب حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے تعلق کرتے ہیں میں سید برکتاللہ بھائی اور جناب ہمارے مسجد آمیر کلیمی گردھرلی بنگلور کے صدر صاحب کمال اللہ شاہ آمیری صاحب یہ سب کون ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے تعلق کرتے ہیں آج روح زمین پر جتنے بھی انسان ہیں وہ سب کون ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے تعلق کرتے ہیں جو بھی آدمی کہلاتا وہ نوحی بھی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ عِبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے یقیناً نوح کو بھیجا علیہ السلام اس کی قوم کی طرف نوح علیہ السلام اپنی قوم میں تشریف لائے آنکہ کیا کہا یا قوم عبداللہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اللہ کی عبادت کرو مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ اللہ کے سوائے تمہارا کوئی حقیقت میں خدا ہے نہیں اللہ کے سوائے سچا معبود کوئی ہے نہیں یہ جن موٹیوں کو تم پوچ رہے ہو غیر اللہ کو تم پوچ رہے ہو یہ معبود نہیں ہے تم نے اپنے خیال میں سمجھ لیا یہ معبود ہیں اگر میں کسی توتے کو انسان سمجھ لوں تو کیا وہ توتہ انسان ہو جائے گا اگر میں کسی خاتون کو مرد تصور کر لوں تو کیا وہ خاتون مرد ہو جائے گی اگر میں بھینس کو شیر سمجھ لوں تو کیا بھینس شیر ہو جائے گی میرے سمجھنے کی وجہ سے اگر میں غلاظت کو ایتر تصور کر لوں سمجھ لوں تو کیا غلاظت ایتر ہو جائے گی میرے سمجھنے کی وجہ سے بلا تشبیح و تمثیل اگر کوئی کسی مورتھی کو خدا مان رہا ہے مابود برحق مان رہا ہے تو کیا اس کے ماننے کی وجہ سے وہ مورتھی مابود برحق ہو جائے گی نہیں وہ سکتا کسی انسان نے اگر جھوٹے خدا کو بدھ کو سنم کو مورتھی کو سچا خدا مان لیا تو کیا اس کے ماننے کی وجہ سے وہ جھوٹا خدا یعنی وہ بدھ وہ مورتھی خدا برحق ہو جائے گی نہیں ہوگی خدا خدا ہے بط بط ہے خدا خدا ہے سنم سنم ہے الہ العالمین حضرت نوح علیہ السلام کیا تبلیغ فرماتے ہیں خوربان جائیے ان کلمات کے فرماتے ہیں یا قومی ہے میری قوم یا قومی میں کتنا پیار ہے کتنی حمدردی ہے کتنا قلوس ہے یا قومی ہے میری قوم قبض اللہ اللہ نام کی جو ذات ہے جس کا اسم جلالہ اسم ذات اللہ ہے وہ ذات خدا ہے معبود برحق ہے اس کی عبادت کرو اسے الہ مانو اس کی پوجہ کرو اس کے سوائے تمہارا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے معبود برحق نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تم اگر جھوٹے خداوں کو سچا خدا مان رہے ہو اور مان رہے ہو تم تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تمہیں آدب ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تمہیں گھیر لے گا تم پر میں بڑے دن کے عذاب سے ڈر رہا ہوں بڑے دن کے عذاب تمہیں آنا گھیر ہے اللہ کے عذاب سے ڈرو خود پرستی چھوڑو غیرِ خدا کو پوجھ نہ چھوڑو غیرِ خدا کی ورشب سے توبہ کرو ابھی توبہ کرو جلد جل توبہ کرو حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی جس قوم کی طرف حضرت نوح علیہ السلام محوس ہوئے تھے اس قوم نے کیا کہا اس قوم نے نہیں اس قوم کے سرداروں نے پڑے کار پڑے کار گھڑ سردار کے محادر لوگ دولت کا نشاہ چڑھا ہوا تھا دولت کا نشاہ سوار تھا ان پر محادر لوگ سردار خسم کے لوگ مکھیا خسم کے لوگ انہوں نے کیا کہا اِنَّا لَنَوَاقَفِ وَلَعْلِمْ مُبِينَ اے نوح ہم تو تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں تم گمراہ ہو استغفر اللہ جو جانِ ایمان بنا ہوا ہے جو سر سے لے کر پاؤں تک ہدایت بنا ہوا ہے جو پیغمبر ہے جو نبی ہے جو رسول ہے صرف نبی نہیں جو انسانیت کا باوہ آدم ہے آدم علیہ السلام شیس علیہ السلام عدریس علیہ السلام کے بعد یہ تمام انسانیت کی اصل ہیں ہر انسان ان کا مظہر بنا ہوا ہے ہر چہرہ کہہ رہا ہے کہ میں نوح علیہ السلام کی نسل سے تعلق ہوں میں نوح علیہ السلام کی سنتان سے تعلق ہوں تو یہ حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں مانو جھوٹے خدا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے جو حقیقی مانو میں خدا ہے اس خدا کو مانو تو کیا کہہ رہی ہے خوم خوم کے سردار عام لوگ نہیں تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں تو معلوم یہ ہوا ہدایتی آفتہ گمراہوں کو گمراہ سمجھتے ہیں اور جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں وہ ہدایتی آفتہ لوگوں کو گمراہ سمجھتے ہیں مسلمان مسلمان کا ایمان یہ ہے کہ کافر مسلمان کا ایمان یہ ہے کہ کافر کا ایمان کفر ہے اور کافر کا یہ ایمان ہے کہ مسلمان کا جو ایمان ہے جو فیت ہے جو عقیدہ ہے وہ کفر ہے کافر مسلمان کو کافر سمجھتے ہیں اور مسلمان کافر کو کافر سمجھتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام سے پڑھ کر اس زمانے میں کون ہدایتی آفتہ تھا ان کو کہہ رہی ہے ان کی خوم ان کی خوم کے سردار کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں چھپی گمراہی نہیں کھلی گمراہی کھلے طور پر تم گمراہ ہو اللہ اکبر حضرت نوہ علیہ السلام نے سن کر کیا کہا اے میری قوم حقیقت یہ ہے سچ یہ ہے کہ میرے ساتھ گمراہی نہیں میرے ساتھ گمراہی نہیں کیوں میرے اندر محمد الرسول اللہ کا نور ہے سلاپہ ہدایت جو ہے رسول عربی رسول حاکمی اس کا نور مجھ میں ہے نوہ علیہ السلام کے زمانے میں نوہ علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا اس نور کی وجہی سے کشتی نوہ توفان کی ذت سے بج گئی توفان میں دوبنے سے بج گئی اور کوہی یوڑی پر حلامتی کے ساتھ مہنے گئی اگر نام محمد رانیہ ارد شفی آدم نا آدم یافت توبا ننوہ از غرق نجینا سبحان اللہ سبحان اللہ حضور رسول تو حضور کے نامِ اقدس کو شفینا بنایا ہوتا حضرتِ آدم علیہ السلام نے حضور کی ذاتِ اقدس کو نہیں حضور کے نامِ اقدس کو سفارشی ریکممنٹ کرنے والا شفینا بنایا ہوتا حضرتِ آدم علیہ السلام نے تو حضرتِ آدم علیہ السلام کی توبہ خبول نہ ہوتی اور حضرتِ نوح علیہ السلام کی کچتی غرق ہونے سے حضرتِ نوح علیہ السلام کی کچتی غرق ہونے سے نہ بچتی سبحان اللہ سبحان اللہ تو جس نے جس نے حضرت نوہ علیہ السلام کی کشتی کو حجودی پر لگایا وہ محمد الرسول اللہ نوہ علیہ السلام کی کشتی میں محمد الرسول اللہ بھی تھے اس کشتی میں نوہ علیہ السلام تھے اور نوہ علیہ السلام کے مخدس ماتے میں نور مصطفیٰ جب مگا رہا تھا سمجھ نہیں حضرت سعید شیرازی رحمت اللہ علیہ کا ایک شیر رہا ہے یاد آ گیا آج میں آپ سے شیر کروں گا ضرور اس شیر کو اس شیر کو آپ سب حضرات سے شیر کروں گا جناب رسطاللہ شاہ صاحب ہم بھی سن رہے ہوں گے غالباً جی تو ضرور سن رہے ہوں گے ان کی خدمت میں یہ شیر حضرت سعید شیرازی رحمت اللہ علیہ کا شیر ہے گلستان سعیدی میں ہے میرے سرکار میرے والد گرامی علیہ الرحمہ یہ شیر ہمیں شاہگونگو